اسلام علیکم ہے پیپر پس کا سکیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیمرہ لیسیڈا کی ہلپ سے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ڈائیگرام کے اندر دکھایا گیا ہے یہ کیمرہ لیسیڈا ہے اور یہاں پر سامنے یہ اوبجیکٹ ہے جس کی سکیچنگ کرنی ہے جس کی مایکروسکوپک اوبزرویشن کرنی ہے تو کیمرہ لیسیڈا کے تھروں یہاں پر ایسے دیکھتے ہیں اور سائیملٹینینسلی اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ یہاں پر جس کی اوپر ہم نے ڈرائنگ بنانی ہوتی ہے ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے اور جو بھی پرسن جو ہے جس نے ڈرائنگ بنانی ہوتی ہے وہ جس طرح سے آپ لوگ کسی چیز کو چھاپتے ہیں اس طرح سے لائن جو ہے وہ ڈراؤ ہو جاتی ہے اور اوپر جسٹ ہم نے پینسل سے جہاں جہاں لائنز نظر آتی جاتی ہیں وہاں وہاں لائن لگاتے جاتے ہیں اور سکیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کیمرہ لسیڈا جو ہے وہ help out کرتا ہے چیزوں کو بنانے میں لیکن یہ اس کا old method تھا اگر اس کو اس کے بعد دیکھا جائے تو اس کو مائکروسکوپ کی help سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جیسے کہ یہ مائکروسکوپ ہے اس کے اوپر یہاں پر کیمرہ لسیڈا جو ہے fit کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور diagram ہے جہاں پر ایک person کیمرہ لسیڈا کو attach کر کے مائکروسکوپ کے انڈر مائکروسکوپ کے through جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ draw کر رہا ہے یہاں پر جو مائکروسکوپ کا stage ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی چیز کو رکھ دیا جاتا ہے جس کا sketch ہم نے draw کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ sketch جو ہے یہاں پر mirror لگا ہوتا ہے prism ہوتا ہے اور جس طرح سے physics میں آپ rules دیکھتے تھے کہ prism جو ہوتا ہے وہ light کو reflect کرتا ہے تو جو بھی چیز یہاں پر پڑی بھی ہوتی ہے light اس میں سے پاس کرتی ہے اور اس کا reflection جو ہے وہ paper پہ ہمیں draw ہوا نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں microscope کے انڈر یہ ہے تو ہمیں یہ lines جو ہے وہ نظر آتی رہتی ہیں اور جہاں جہاں ہمیں lines نظر آتی ہیں وہاں پر وہاں pencil سے line لگاتے جاتے ہیں اور جب at the end check کرتے ہیں تو sketch جو ہے وہ completely draw ہو چکا ہوتا ہے یہاں پر اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کس principle پر یہ کام کرتا ہے جس طرح سے آپ نے پہلے دیکھا تھا stage micrometer اور ocular micrometer کے اندر stage micrometer کے اوپر بھی lines لگی ہوئی تھی ocular micrometer کے اوپر بھی lines لگی ہوئی تھی اور آپ ان کو super impost کرتے تھے کہ lines ایک دوسرے کے اوپر نظر آنے لگ جاتی تھی in the same way camera lucida کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو eye piece ہوتا ہے جہاں سے microscope کے اندر observe کیا جاتا ہے کوئی بھی person وہاں سے دیکھتا ہے اور prisms جو ہیں وہ different angles پہ اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور mirrors بھی لگے ہوتے ہیں prism سے light جو ہے وہ reflect ہوتی ہے اور reflect جہاں پر object پڑی ہوتی ہے object وہ چیز جس کی ہم نے drawing کرنی ہے تو drawing کے جس object کو ہم نے بنانا ہے light اس object کے اندر سے پاس کر کے person کی eye تک جائے گی اور prism سے reflect ہو جائے گی اس کے علاوہ light جو ہے جہاں پر جس drawing paper کے اوپر ہم نے sketch بنانا ہے وہاں پر پڑے گی اور second prism سے جو drawing paper اور pencil سے بھی reflect ہو جائے گی with the help of prism means کے دو چیزیں آپ نے mind میں رکھنی ہے ایک وہ چیز جس کی ہم نے drawing بنانی ہے اور ایک وہ paper جس کے اوپر ہم نے drawing بنانی ہے سب سے پہلے جس جو object stage کے اوپر مائکروسکوپ کے stage کے اوپر پڑی ہے اس میں سے light پاس کرے گی اور prism کی through reflect کرے گی اس کے بعد light جو ہے وہ جس paper کے اوپر drawing بنانی ہے اس کے اندر سے پاس کرے گی اور وہاں سے بھی reflect کرے گی اور پھر جس چیز کا ہم نے design بنانا ہے اس کی picture جو ہے وہ object کا پورے کا پورا sketch جو ہے وہ page کے اوپر چھپ جائے گا جس کے اوپر آپ نے drawing جو ہے وہ بنانی ہے اور آپ pencil کی help سے ان lines کے اوپر lines لگاتے جائیں گے اور آپ کی جتن پوری کی پوری diagram جو ہے وہ trace ہو جائے گی جب آپ نے camera lucider use کرنا ہے تو ساری چیزوں کو ایک proper angle پہ رکھنا ہے جس paper پہ آپ نے بنانا ہے جس چیز کی diagram بنانی ہے اور جو prisms ہیں اور جو mirror plane mirror آپ نے attach کرنا ہے سب چیزوں کو ایک proper angle پہ رکھنا ہے تاکہ جو diagram بنے وہ بالکل accurate بنے کسی بھی چیز کا sketch بنانے سے پہلے سب سے پہلے اس کو stage micrometer پہ رکھنے سے پہلے stage micrometer کی جو lines ہوتی ہیں جن سے size mirror کیا جا سکتا ہے پہلے سب سے پہلے ان کو use کرتے ہوئے size measurement کر لینی ہے وہاں پر پوری tracing کر لینی ہے اس کے بعد object کو وہاں رکھیں گے اور اس کو trace کریں گے اور اس کی observation ہے اور record کریں گے اور camera lucider جو ہے وہ پہلے بلکل پہلے times میں زیادہ use کیا جاتا تھا لیکن اب جو ہے یہ commercially normally available نہیں ہوتا scientist کم ہی یا پھر rarely ہی اس کو normally جو ہے وہ use کرتے ہیں تو یہ camera lucider کا simple سا rule ہے کہ آپ اس کی help سے diagram جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے prism use کرنے ہے mirror use کرنا ہے ایک page use کرنا ہے جس پہ آپ نے drawing بنانی ہے اور جس چیز کی drawing بنانی ہے اس کو یہاں پر آپ stage پہ رکھ دیں گے اور stage micrometer کے بارے میں آپ already پڑھ چکے ہیں اس کی مئے اس کے through measurements کر لیں گے اور پھر آپ object کو رکھیں گے اور آپ نے صرف اس کی اندر دیکھنا ہے prisms اور mirror کی help سے آپ کو یہ جو page ہے یہ یہاں پر اس طرح سے نظر آئے گا جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو page اور object at a time دونوں چیزیں نظر آئیں گے اور آپ کو یہاں پر sketch سا draw ہوا ہوا نظر آئے گا اور آپ کو جیسے ہم just line کے اوپر line پھیرتے ہیں آپ نے just lines پھیرتے جانا ہے اور at the end جب آپ دیکھیں گے آپ کے پاس page کے اوپر پورا کا پورا sketch جو ہے وہ draw ہو جائے گا تو یہ simple سا rule تھا کہ camera lucida سے کس طرح سے observations جو ہے ان کو deal کیا جا سکتا ہے